آج کے اس ویڈیو میں ہم گاؤٹ ڈیزیز کے بارے میں جانیں گے جس کو عام بولچال کی بحثہ میں گٹھیا کہتے ہیں تو یہ برویلر میں بھی دیکھا جاتا ہے اور دیسی کی سبھی نسلوں میں دیکھا جاتا ہے تو بچپن میں اس روگ کو آنے کا قارن کیا ہے؟ اگر روگ آ جاتا ہے تو کیسے پہچانیں گے؟ جندہ میں کیسے پہچانیں گے؟ مرنے کے بعد کیسے پہچانیں گے؟ اور جندہ میں پہچان لیے تو علاج کیا کرنا ہوگا؟ یہ روگ بچپن میں زیادہ تر آتا ہے اور پھری رینج فارمنگ کرنے والے کسانوں کی مرگیوں میں یہ روگ کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ وستار سے سبھی چیزوں کو آج سمجھیں گے نوستکار دوستو میں ہوں محسوس قریشی مدپردیس کے سیونی جلے سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دیسی مرگی پالن چلیئے شروع کرتے ہیں ایک کسان ہے جو جمہو کاسمیر میں رہتے ہیں اور بہت دیروں سے دیسی مرگی پالن کرتے ہیں کئی سالوں سے ہمارے چینل سے جڑے ہیں ایک دن پہلے ان کا مرگا مرہ انہوں نے زمین میں گڑھا کر کے گڑھا دیا مجھے میسیج کیا کہ سر کیوں مرہ ہوگا میں ان کا جب تک پی ایم کر کے نہیں دیکھیں گے تو بیماری کا پتہ نہیں چلے گا دوسرے دن مرگی مری تو انہوں نے پی ایم کر کے بیماری کو سمجھنے کی کوشش کی اور مجھے ویڈیو بھیجا وہی ویڈیو آپ بھی دیکھئے جب تک آپ سمسیا نہیں سمجھیں گے تو نیدان کیسے نکالیں گے اس لیے ویڈیو پورا دیکھا کریں اسلام علیکم محسوس بھائی محسوس بھائی میں جمع کشمیر سے گوھر رہا ہوں یہ میری ایک مرگی تھی ایک مرگا کل بھی مر گیا ایک مرگی آج مری گیا اس کے اندر سے نا یہ جو دل ہے نا دل کی یہ کنڈیشن ہوئی ہے یہ وائٹ بن گیا ہے وہ بلکل اندر سے ختم ہو گیا نا ایسا لگ رہا ہے کہ اندر سے یہ خالی ہے یہ اوپر سے وائٹ پرت چڑ گئی ہے دل کے اوپر یہ اس کی کلیجی ہے اس کی بھی یہ کنڈیشن ہے یہ کم ہے تو یہ جو دل ہے دل کی یہ آل ہو گیا ہے اندر سے بلکل ٹوٹلی ختم ہے یہ تو یہ اوپر وائٹ پرت چڑ گئی ہے یہ نا ایسا ایک خردوری سی خردوری سی لگ رہی ہے اوپر سے یہ جو چیز اپنی کیا بولتے ہیں اس کو نہ یہ بھی تھوڑا سائز بڑھ گیا ہے اس کا لیکن اس کی زیادہ پرامل میں یہ نا اندر اس کی آنتوں پہ بھی یہی یہ پرت وائٹ والی چڑی ہوئی تھی یہ ایک خردوری سی ہے کچھ یہ مجھے دیکھ کے بتائیں یہ کیا ہوا ہے اس کا علاج کیا ہے گاؤٹ روگ سے گریسیت پکچھی اگر بچپن میں ہے بروائلر کا بچپنا ہو یا بڑا بوائلر ہو تو ایسے بیٹھتا ہے جیسے گھٹنے مول کے بیٹھتا ہے آدمی کا گھٹنا سامنے کے طرف ملتا ہے اور مرگی کا گھٹنا آدمی سے اپوجٹ پیچھے کے طرف ملتا ہے تو چھوٹا بوائلر دیکھا ہم نے گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا بڑا دیکھا دیسی میں بھی گھٹنے کے بل کسی بھی نسل کا دیسی کا بچہ ہو اگر گاؤٹ روگ سے گریسیت پکچھی ہے تو گھٹنے کے بل بیٹھے گا سوفے میں آرام سے ہم بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھے گا ساتھ ہی اس رنگے کی بیٹھ کرے گا جیسی آپ اس سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ایسی بیٹھ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اس کے سریر میں یورک ایسیڈ جمع ہو رہا ہے جبکہ یورک ایسیڈ 40% بیٹھ کے ساتھ نکلتا ہے سوست پکچھی کے سریر کی بیٹھ ایسی ہوتی ہے 40% سفید ہوتی یورک ایسیڈ سریر سے نکلتا ہے اور 60% جو وہ کھاتا ہے اس کو حضم کر کے بیٹھ کی شکل میں باہر نکالتا ہے بڑے پکچھیوں میں ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ پیروں میں گٹھیا مطلب گٹھان میں یورک ایسیڈ جمع ہو جانا گٹھیا ہندی نام ہے گاؤٹ انگلیس نام ہے تو اس پرکار سے یا پھر اس پرکار سے اکھٹا ہو جائے جیسا آپ اس سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو ایسے پکچھیوں کی مرتیو در 20% تک ہو سکتی ہے اگر پرپر ہم دیکھتے نہیں ہیں پانی کی جانچ کراتے ہیں تو سوڈیم کا اسطر پانی میں 0.4% ہوتا ہے اور دانے میں 0.8% ہوتا ہے اور سوڈیم کلورائٹ کی ماترہ اگر 0.3% سے ادھک ہوتی ہے یا آپ کروڈ پروٹین جو جالتے ہیں سویا ڈیو سی وغیرہ 30% سے زیادہ دیتے ہیں تو بھی پاچن تنتر کے مکھے پارٹس ڈیمیج ہوتے ہیں اور گاؤڈ جیسے روگ دیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں اگر میں اپنی بھاسا میں کہوں ایک لائن میں تو پانی کی کمی شریر پر کم ہو جانے کے کارن کڈینی بہتہ ڈھنگ سے کام نہیں کرتی پانی کی کمی کیوں ہو رہی پانی خراب ہے سمیل والا ہے گندہ ہے برطن نہیں منجتے آپ سکرین کے سامنے دیکھئے ڈرنکر میں کتنا گندہ پانی ایسا بچہ پانی پیے گا کیا نہیں پیے گا اس کے شریر میں پانی کی کمی آئے گی پانی کی کمی آنے کے کارن کڈینی جنگ سے کام نہیں کرے گی کڈینی کام نہیں کرے گی تو پھر جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا یہی ہوگا سوفے لگا کے بیٹھیں گے بچے چکس کو پانی کی کمی اور کب ہوتی ہے کہ جب تھنڈ کے دن میں ہم نے چوزہ کھریدا بروڈنگ کر رہے بروڈنگ کے دوران ہم ان کو تھنڈا پانی دے رہے تو تھنڈا پانی تھنڈ کے دن میں چوزے پینا پسند نہیں کرتے جب پانی نہیں پییں گے تو سریع میں پانی کی کمی آئے گی اور پانی کی کمی کے کارن کڈینی کام نہیں کرے گی جیسے آج 26 مارچ 2024 ہے گرمی کے دن ہیں فارم کے اوپر وارٹر ٹینک رکھا ہے پانی کی ٹنکی رکھی ہے پانی گرم ہو جاتا ہے ہم نے ابھی چوزے لے کے آئے ہیں دو پانچ دن دس دن کے ہوئے ہیں گرم پانی دے رہے ہیں تو بچے گرم پانی گرمی کے دن میں بھی پینا پسند نہیں کرتے میں بھی گرمی کے دن میں گرم پانی نہیں پیتا آپ بھی گرمی کے دن میں گرم پانی پینا پسند نہیں کریں گے اور سریع میں پانی کی کمی کے کارن بہت سارے روگ آدمی کے سریع میں پکشیوں کے سریع میں بھی اتپن ہو جاتے ہیں تو پانی بھرپور ماترہ میں چکس پیئے ایسی بیوستہ ہمیں کرنا ہے اب آپ کہیں گے سرچوزے کے لیے بتا دیا بھائیہ بڑی مرگی بھی گرم پانی نہیں پیتی ہیں کوئی بھی پکچھی گرم پانی نہیں پیا گا ان دنوں میں تو بہت زیادہ دھیان رکھنی کیا ہو سکتا ہے تو یہاں تک ہم نے جندہ میں کیا کیا کرنا ہے کیسے پہچانیں گے وہ پتا چلا اب مرنے کے بعد کیا دیکھیں گے مرنے کے بعد اگر کسی بھی پکچھی کا پوشٹ مارڈم کرنے کے لیے آپ پیٹ کھولیں گے تو پورے آرگن میں پورے پاچان تنتر میں ایسا دکھائی دے گا جیسے ہم مکان کی دیوار پر پینٹ کرتے ہیں ایسا سفید چونے کی پتائی جیسے سارے آرگن دکھائی دیں گے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس پکچھی کی موت گاؤٹ بیماری کے کارن ہوئی ہے اور اس میں پانی کی کمی آئی ہوگی یا پھر پانی کے اس طرح میں سوڈیم 0.4% نہیں تھا یا پھر سوڈیم کلورائٹ 0.3% یا آپ نے جو کروڈ پروٹین ہے وہ 30% سے زیادہ دیا ہوگا اگر آپ خود دانہ بناتے ہیں تو انت میں بات کرتے ہیں کہ علاج کیا کریں تو علاج جاننے سے پہلے چھوٹی سی جانکاری دے دوں اگر آپ مارکٹ میں ڈھونڈے گے تو آپ کو یہ اسکرین پر دیئے گئے وٹسپ نمبر پر آپ کو صرف اتنا لکھنا ہے کہ سر مجھے ٹریننگ لینا ہے باقی ڈیٹیل آپ کو ڈال دی جائے گی تو بڑھتے ہیں آگے مارکٹ میں بہت ساری میڈیسن ملتی ہیں گاؤٹ کے نام پر مگر جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہربل میڈیسن ہے وینا ویٹ لاؤس کیے آرام اس میں پکچھی کو بڑی تیجی سے لگتا ہے تین دن استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ بھی آپ اگر مارکٹ میں ڈھونڈے گے تو آپ کو یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نیٹکوف مل جائے گی یا نیفروکیر مل جائے گی یہ ساری دواؤں پر ویٹ لاؤس ہونے کی سمبھاؤ نہ رہتے ہیں مگر ہربل پر کچھ نہیں ہوگا پھر ایک بار بول رہا ہوں کہ دواؤں پر جانے سے پہلے روپیہ خرچ کرنے سے پہلے آپ بیماری کی جڑ پر کام کریں کہ گلتی کہاں ہے فیڈ خراب ہے مائیکو ٹاکسین کے قارن یا آپ کے پانی میں خرابی ہے یا فیڈ میں ٹاکسیسٹی ہے یا آپ جس کو کام پر رکھے ہیں وہ پانی نہیں دیتا یا پانی دیتا ہے تو جیسا پکچھی کو ضرورت ہے ویسا نہیں دیتا تھنڈ کے دن میں تھنڈا پانی نہ پلائیں گرمی کے دن میں گرم پانی نہ پلائیں پریابت ماترہ میں پانی پکچھی کے سامنے چوبیس گھنٹے رکھا ہونا چاہیے اور پانی گڑووتہ والا ہو کوالٹی والا ہو تو آپ کے پکچھی میں یہ روگ کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گا ویڈیو کیسا لگا کمنٹس کر کے جرور بتائیے گا تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اگر آپ اس چینل پر نہ ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل اکن دوا کر آل میں کر لیں میں ہمیں سب بیمار مرگیوں کے علاج والی ویڈیو بناتے رہتا ہوں اگلی ملاقات پھر کسی نائے ٹوپک کے ساتھ بہت جلد ہوگی تب تک کے لیے نوشکار آداب جائے ہن جائے بھارت